میرے عزیز دوستو اور مزلگو مجھے راہ کسی نے ہمارے ایک مندلس کے پرانے چاہنے والے نے مجھ سے آکر گھر پر مل کر کہا کہ صدقی لویسی صاحب آپ کیوں جاتے ہیں سارے ہندوستان میں کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی آپ کیوں جاتے ہیں اتر پردیش کیوں جاتے ہیں بیہار مہاراشترا جھارکن کرناڈکا دلی کیوں جاتے ہیں آپ کی گاڑی پر گولیاں چلائی گئی آپ پر انظام لگاتے ہیں لوگ کہ آپ خدا سے ملے ہوئے پرانے مندلسی تھے سالار کے دور کے بہدرین ساتھی تھے پرونڈی مجھ سے آکر بڑی ہمدردی سے مجھ سے کہا میرا ہاتھ پکڑتا ہاتھ کر کر کہا کہ صدقی بابا مت جاؤ بس کرو یہ کیا بولتے ہیں لوگ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ہر بات کو میں اپنے بڑی عزت سے نگاہوں پر رکھتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ میں نے بہت بڑے علیم دین سے سنا کہ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے امام حسین کربلا کیوں گئے تھے امام حسین کس فکر میں کربلا تو گئے تھے میں نے اس پرانے ہمارے مہنجز کے خائل سے کہا کہ امام حسین ایک فکر لے کر گئے تھے امام حسین نے ایک پیغان دیا ہمدرمان کو کہ ظالم کی آگے نہیں جھکنا نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانا مظلوم کا ساتھ دینا طاقت کی آگے سر نہیں جھکانا اپنی حق کیلئے سچا اگر سچ ہو حق پر ہو تو مقابلہ کرو میں نے ان سے کہا کہ یہی چیز میرے سامنے ہیں میں نے کہا کہ پھر سے گولیاں چلے گی میں نے کہا میں مرنے تیار ہو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں مرنے تیار ہوں اپنی جماعت کے لئے بریب اور مظلوم ہوتے ہوں میری زندگی کی کوئی فیمت نہیں ہے یہ اللہ کا قرم ہے کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا یہ اللہ کا قرم ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے بے گار کو ناقص کو مندرس میں سپاہی بنایا کہ میں آج مظلوم عوام کے لئے مسلمانوں کے لئے غریبوں کے انصاف کے لئے کونے کونے میں جاتا ہوں عوام کے لئے مجھے چاہم